حلال اور طیب رزق کی دعا نحمد نسلی اللہ رسول ہیل کریم اما بات قولن معروفہ بھلی بات دعا کریں گے اس میں اس دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں حلال اور طیب رزق کی دعا کر رہے ہیں ہم سب چاہتے ہیں نا حلال رزق ہو طیب رزق ہو اس کا میننگ یہ ہے اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوائے ہر کسی سے بے نیاز کر دے مطلب صرف اللہ پہ ڈیپنڈنٹ ہو اور کسی پہ نہیں کسی اور پہ نہیں اور ہم چاہتے بھی یہی نا کہ صرف اللہ پہ ڈیپنڈنٹ ہو دعا کے الفاظ دیکھتے ہیں اللہم اکفینی اللہم اے اللہ اکفینی میرے کفایت کر بی حلالک ان حرامک اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ اور اپنے حرام سے حرام سے کیا کر بچا مجھے وَأَغْنِينِ بِفَدْلِكَ أَمَّنْ سِوَاكَ بچا اور مجھے اپنے فضل فضل سے اپنے سوائے ہر کسی سے بے نیاز کر دے اَغْنِي آپ پہ ڈیپینڈنٹ رہو کسی اور پہ نہیں ہم اس دنیا میں بھی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہنا چاہتے چاہے وہ فیزیکلی ہو یا فینانشلی ہو کسی طور پہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ اپنی کوئی کمزوری ظاہر کرے ہم اپنی ہر کمزوری کیا کرتے اللہ سبحانہ اللہ اللہ کے سامنے ظاہر کرتے جب ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تو ایسا دیکھتا کہ ایک بار سنتے دوسری بار اس کے بعد وہ تھک جاتے یا وہ سنتے بھی اور ایسا لگتا کہ نہیں سنیں لیکن اللہ تعالی ہماری بات سنتا بھی ہے اور ہمارے دعاوں کو آنسر بھی کرتا اور اللہ تعالی ہی ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہی غنی ہے ہم تو فقیر ہیں ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کہ مانگتے جائے اور اللہ ہی ہر فضل دینے والا ہے اگر رکیں گے اگر کنٹینیو کریں گے جزاک اللہ خیرن کریں